بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بہت مزیدار بنتی ہے جس جو ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ اس ریسپی سے بنائیں گے تو انشاءاللہ سب لوگ اس کو بہت پسند کریں گے گھر میں جتنے مسالے ہیں میں وصدنی کو یوز کروں گی اور بہت کم ٹائم میں بہت کم مسالوں میں ہم مزیدار قسم کی فش کڑی ریڈی کریں گے اس کے انگیڈنس جو ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی میں نے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ایک کلو فش لی ہے اور مسالے بھی سی ساپ سے ہم یوز کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک کڑے میں تین سے چار ٹی برس پور کوکنگوائل ایڈ کی آئے اب ہم اس میں ہلکی سی سریشہ کو سرائے کر لیں گے بسم اللہ اللہ خواہ رہی اس طرح سے آنچ جو ہے وہاں ہم تیزی رکھیں گے فش جو ہے وہ بہت زیادہ چٹک رہی تھے اس لئے میں نے اس کو پر کور کیا ہے اس کو میں کھرچی فلیم اس کی سنو کر کے اور فش کو جو ہے اس کی ساتھ چیز کر دیتی ہوں اس طرح سے آپ کور کو اس طرح سے کریں اور فش کی ساتھ چیز کریں ملکہ ساتھ چیز کریں اس کو پھر کر دیں گے تاکہ جو آئل کی چیٹیں وہ ہمارے اوپر نہ گئیں اس کو بڑی ایسی آر کے ساتھ آپ نے فرائی کرنے اس کو شیلو فرائی کریں گے اس کو ڈی فرائی نہیں کرنا اس کو پھر کریں میتھ کی بیря کے ساتھ چیز کریں ڈی رکھ ہمارے اوپر تیکھی میں اس کو پھر کریں ہامیں اس کو ٹھو ٹھے ہ ساتھ میں کیسیole کریں سوچا�ו کو کھن کریں نہ جو ہمیں انسان کھو نہ کریں اس کو پھر کریں ہمیں اس کو پھر کریں مسکارسوا لوڈ خفت کریں سیکھ سا پھر워요 موسیقی موسیقی ماژے بھی موسیقی موسیقی اوائل ہمارا گرم ہوگئے اس میں گرم سالہ ڈالیو وانٹے بسپونٹ اس میں لوں گے کالی مرچے اور تھوڑا سا زیریں اس کے دو لوں گے چار پانچ کالی مرچے تین سوری لوں گے اور تھوڑا سا اس میں زیریں ساتھ ہی ہم اس میں ایک چوب کی اور بڑے سا اچتا پیان چاہ دیں گے فکس ملائے بھرکے گے لفتہ نظر کا پیسٹ یہ میرا ہوم میڈ ہے اس کے بھی ریسٹی میں آپ کو دیکھنٹ باکس میں دے دوں گا تو ضرور پرائے کیجئے گا اب اس کچھے سے نکس کریں گے پیاس کو ٹرانسپیرنٹ ہو رہے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹامٹر ایٹ کریں گے اس کو میں دو میٹھ کے لئے ڈھب دوں گی تو دیکھیں یہ پیاس ہمارا بھرکا سا بھراؤن ہو گیا ہے اور نظر کا پیسٹی ہمارا کی طرح سے بھول گیا اب میں اس میں 1.5-3 سپونٹ کی دھریوں کو در ہاحشو سی کرش کر دال گی اس کو اب میں اس میں ایک بڑے سائز کا ٹرماتر دال گی در میانے سائز کا چھوٹ ٹرماتر لے لیں اگر بڑے کو ٹرماتر کافتی ہے ہمیں اس میں وانٹی سپور نمک ایڈ کرویں نمک کے ساتھ میں نے فش کو دھایا تھا اس لئے میں نمک کم ڈال گئی ہوں وانٹ ٹیبر فور اس میں لائے مجھ جائے گی وانٹی سپور اس میں حضی جائے گی اس کو بھل لائیے اور مسالوں کو بھولنے کے لئے میں تھوڑا سا پانی اٹھ گیا تاکہ جو ہمارے مسالیں وہ جلے نہیں ہمیں اس کو سکر میں دو سکر میں اچھی کنا سے بھول لوں گی اور تک تک یہ تماتر بھی میش ہو جائیں گے اب دیکھیں بہت کم مسالوں میں جو آپ کے کچھ میں مسالیں ہیں اس میں ہی اور بہت کم ٹائم میں ہم نے فش کو ریڈی کیا فشکری بہت مزے کی بنیں گے انشاءاللہ تالہ آپ پرائے کیجئے گا اور آپ دعائیں دیں گے مجھے کہ اتنی اچھی ریسٹ ہی آپ کو بتائی گے ہمیں اس کو دو میٹھ پیری ڈھک کے رکھ دوں گی سکر میں اس کی لوگ کر دوں گی تو دیکھیں گریوی اچھے سے ریڈی ہوگی ہے ہمیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی بسمیلائے رکھوانے کی ہمیں اس میں پانی ڈال دیئے ہمیں اس میں پانی ڈال دیئے اچھے سے ہوگے اب اس کو ایک اُبال آنے دیں گے پانی کو اس کے لئے میں ڈھک دیتی ہے اس کو تو یہ اس دیکھیں ہمارا جو ہے پائل سیپٹ ہوگے اس کا مطلب کہ ہمارا مسالہ اچھے سے پک گئے اب میں اس میں فش اٹ کر دوں گی اس میں رکھا رکھانے ہی اس کے پیسے اٹ کریں گے اب میں اس کو چمچ کے ساتھ مکس کروں گی تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ ہماری فش کے ساتھ اچھے طرح سے مکس ہو جائیں اور فش کے جوسیس بھی وہ مسالے میں ایڈ ہو جائیں ہمیں اس کی فلم تیز کر دوں گی اس طرح سے اچھے طرح سے اچھے طرح سے فش کو ڈپ کریں اس کے اندر ہمارا مسالے میں ہمارا مسالہ اچھے طرح سے تاکہ چیزیں کسیزیں پانچ ہری مرچے تازی تازی ہری ہری مزیدار ماشاءاللہ کی طرح اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس کو میں دو سے تیر منٹ کے لیے بس رکھوں گی باقی ہماری مزیدار فرش کڑی بن کے ریڈی ہوگی ہے اور بس لاس میں ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا یہ دیکھیں ہم اس کو کور کر دوں گی دو منٹ کے لیے تو دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں ہم اس میں جو لیمر ہے وہ اس کیس کر دوں گی اس سے بہت اچھا نا کھٹا سا اور تھوڑا سا سپائچ سا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ لکل بھی ایڈنا کریں ہم اس میں ہرا دھنیا ڈالوں گی دھنیا کو ہچی طرح سے کٹ کے دھولیں پہلے پھر اس کے بعد آپ اس کو یوٹ کریں یہ دیکھیں باز اب میں فلیم اس کی آس کر دوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ آجام بہت